اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ایوان جاب انفرمیشن پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں میت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں آئے ایک بہت ہی زبردست اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ آپ تمام دوستوں کے لیے ہیں سب سے پہلے آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ 2600 پلس ویکنسیز کی منظوری ہو چکی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت اناؤنس ہونے والی ہیں اور ان ویکنسیز کا نو سی بھی جاری کر دیا گیا ہے کن کن محکموں میں یہ سیٹیں آنے والی ہیں اور کب تک یہ سیٹس اناؤنس ہوں گی کون سے دپارٹمنٹ کی کتنی سیٹیں ہیں اور کس کیڈر کی سیٹس ہیں یہ تمام معلومات آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں میں شیئر کرنے والا ہوں جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھے گا ویڈیو کو بالکل بھی اس کے مت کیجئے گا ایون جابز انفرمیشن پر نئے ہیں یہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی جاب اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ سے مس نہ ہو نمبر ون پر بات کرتے ہیں منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی تو اس کی چھبیس حسامیوں کی منظوری کا این او سی جاری کر دیا گیا ہے جس کے تحت چار اسسٹنٹ بیسک بیسکل پندرہ چودہ سیٹینو ٹائپس بیسک بیسک بیسکل چودہ ایک پوسٹ یو ڈی سی بیسک بیسک بیسکل گیارہ چھ پوسٹ ایل ڈی سی یعنی کے لور ڈیویژن کلر جس کا بیسک بیسک بیسکل نائن ایک اردو ٹائپس بیسک بیسکل نائن ان کی منظوری دے دی گئی ہے ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب بھی کسی محکمہ کا این او سی اسٹیبلشمنٹ برانچ سے جاری کر دیا جاتا ہے اگر یہ ایشو ہوا ہے تھرٹی اگست کو تو چھ مہینے کے اندر اندر محکمہ مجاز ہے کہ ان اسامیوں کو پبلش کر دے اس کے بعد سیکنڈ ڈیپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں آئی سی ٹی پولیس یعنی کہ اسلام آباد پولیس کی انیس سو سٹھ سٹھ ایک ہزار نو سو سٹھ سٹھ اسامیہ جن کی منظوری دی گئی ہے اور مختلف قیڈر میں یہ پوسٹ ہیں اگر آپ کو بتاؤں بیسک بیسکل ایک سے پندرہ تک یہ سامیہ انہونس کی گئی ہیں جس میں سکسٹین پوسٹ اسسٹنٹ بیسک بیسک بیسکل پندرہ کی بیس پوسٹ تینو ٹیپس بیسک بیسکل چودہ کی چھ پوسٹ ڈی او جس کا بیسک بیسکل چودہ ہوتا ہے بارہ پوسٹ یو ڈی سی یعنی اپر ڈیویجن کلرک چوبیس پوسٹ ایل ڈی سی یعنی کہ لور ڈیویجن کلرک بارہ پوسٹ نائب قاسد کی بیسکل سیون میل اور فی میل کی پوسٹ انہونس ہونے والی ہیں اور یہ این او سی کب جاری ہوا ہے 30 اگست 2022 کو سیم ایز آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ پارہ پیرید آف سکس منتھ فروم دیٹ آف ایٹس اسشوانس اگرنگ تو پارٹ ون دریکرویمنٹ پولیسی گائیلنڈ ڈیٹیڈ اور یہاں پر لاس لائن پیرہ نمبر 2 کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگرنگ تو در پولیسی گائیلنڈ ڈیٹیڈ 22-10-2022 ایز امنڈڈ فروم ٹائم تو ٹائم ریکروٹ یعنی کہ اس کے لئے خصوصی طور پر کہا گیا ہے کہ 120 دن یعنی کہ چار مہینے کے اندر اندر ان کی برتی کو مکمل کریں ان کی ایڈورٹائزمنٹ ایشو کر دینی چاہیے تو یہ آپ کے لئے گوڈ نیوز ہے جو لوگ پولیس فورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئی سی ٹی پولیس کے لئے ویلنگلی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ ہی اپنی تیاری کو کانٹینیو رکھئے نیکس دیپارٹمنٹ جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہیومن رائٹس دیپارٹمنٹ ہے جس کے تحت 46 ویکنسیز کی منظوری دیگی ہے اس میں آفیس سٹاف کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ سٹاف شامل ہے جن میں بیسک پسکل ایک سے پندرہ تک کی پوسٹیں شامل ہیں ایک سے پانچ عمومی طرح پر سیویلین سٹاف کی پوسٹیں ہوتی ہیں اگر ہائیر رینک کی بات کرتے ہیں تو اسسٹنگ کی بیسک پندرہ کی پوسٹیں ہیں پانچ چارس ٹینو ٹائپ ایسٹ کی پوسٹیں ہیں اس کے بعد ایک ہیلپ ڈیسک اسسٹنگ کی پوسٹ ہے اور دو ووکیشنل ٹیچر کی پوسٹ ہیں اور اس کے بعد کمپیوٹر انسٹرکٹر دوسرے ٹیچر دنیا ٹیچر اور اسی طرح کا تمام تر کٹیگریز میں سیٹس جہاں پر شامل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اینو سی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد جہاں پر نائب کاسے سیویلین سٹاف چوکیدار اور تمام تر کٹیگریز کی جہاں پر پوسٹیں ہیں اور کل میلا کے پوسٹیں بنتی ہیں یہاں پر بھی پہرہ نمبر دو دیکھ لیں کہ چھ ماہ کے اندر اندر ان کی برتھی آپ نے کرنی ہے اور اس کے ایڈویٹائزمنٹ ایک سو بیس دن کے اندر اندر آپ کی آ جانے جائے یعنی کہ کوئی بھی اینو سی جب جاری ہوتا ہے تو چار ماہ کے اندر اندر اس کی ایڈویٹائزمنٹ کرنا مسٹ ہوتا ہے ایڈویٹائز کرنا اس کو مسٹ ہوتا ہے اور چھ ماہ کے اندر اندر اس کی برتھی یقینی ہونی چاہیے نیکسٹ دپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آفیس آف کنٹرولر جنرل آف ایکاؤنٹس یعنی کہ سی جی اے اس کی چار سو گیارہ سامی کی منظوری دے دی گئے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے فیڈر گورنمنٹ پوسٹ ہیں ان کے تیت ملک بھر سے مل اینڈ فی میل اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بھی بیسک بیسکل ایک سے پندرہ تک کی پوسٹیں ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اینو سی چھبی سگز دوزار بائس کو ایشو کیا گیا ہے اور سیم اسی طرح سے اس کا بھی پیرہ نمبر دو دیکھ لیں کہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر اس کی ایڈویٹائز کرنا مسٹ ہے نیکسٹ دپارٹ کی بات کرتے ہیں جو آگے لازٹ دپارٹ ہے پانچ مختلف اینو سیز تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے یہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے 163 پوسٹ ہیں یعنی 163 پوسٹ ہیں اور یہ اینو سی کب جاری کیا گیا 31 اگست 2022 کو یہ اینو سی جاری کیا گیا 163 پوسٹیں ہیں اور یہ بھی بیسک بیسکل ایک سے چودہ تک کی پوسٹیں ہیں نمبر ون پر میٹ اسسٹینٹ ہے میٹرولوجیکل اسسٹینٹ جس کو کہتے ہیں اور اس کا بسک بیسکل چودہ ہے پھر پانچ ڈیٹا انٹری اپریٹر کی اور اس کے بعد سب انجینئر کی اپر ڈیویجن کلر کی لوڑ ڈیویجن کلر کی سینئر ابزرور کی اس کے بعد ابزرور کی اور اس کے بعد ریڈیو میکینک کی میکینک گریڈ کی اور اس کے بعد سیویلین سٹاف کی پوسٹیں شامل ہیں یہ بھی آپ نو سی دیکھ سکتے ہیں نو سی آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نو سی کا ڈاؤنلوڈ لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کل ملا کر چھبیس و تیرہ پوسٹ بنتی ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ان جابز کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں جب بھی ان کو اناؤنس کیا جائے تو ایون جابز انفرمیشن کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ان سے متعلق جو بھی انفرمیشن آئے فردر اپ ڈیٹ ہے سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سے جات چاہوں گا اسی طرح کی اگلی اپ ڈیٹ تاکے لئے اللہ حافظ